درو دے پاک بری سب از رات صلاة والسلام علیکہ یا سجدی رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سجدی حبیب اللہ با آغاز بلند درو دے پاک پڑھ لو صلاة والسلام علیکہ یا سجدی رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سجدی نعمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علیکہ سجدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکہ یا سیم صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی في شان حبیب ان اللہ وملائکہ يصالون على النبی یا ایوہا لذین آمنوا سعلوا علیہ وسلموا تسنیما باواز بلند رد پاک پڑھی صلاة والسلام اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسولت الحمدللہ اور ایک میری بات یاد رکھنا جتے سیدہ کے تشریف فرما ہو جائے حضور دی خصوصی ادر نظر کرم ان دریزنیں ہے میرا بیٹا میں بیٹے علی حسن سلطانی دنال اپنے بچے نو بھیجاں کے شاہ صاحبی جاں کے دست بوسی کراؤں اچ نکل جانگا تو میں نو پتہ چار سڑھے چار گھنٹے چھ گجرے پڑ جانگے میں بار بار فون کر کے پوچھا ہوں گا بیٹے خیر خیر نہ لپڑ گئے ہونا یہ اکھن بابا جی ہاں رش زیادہ ہے ذرا تھوڑے جو لیٹ ہو گئے ہیں تو تسی فکر نہ کرو تو اڈا تیانہ ہی دری یہ بار بار فون کر دی ہو پھر اور میں بار بار کال کرانگا پوچھا ہوں گا پتروں خیر نہ لپڑ گئے ہونا میرا تیان تو اڈے آلے میرا تخیل تو اڈے آلے میرا خیال تو اڈے آلے میرا تصور تو اڈے آلے میرے دل دی دلیل تو اڈے آلے وہ پتروں خیر نہ لپڑ گئے ہونا اچھا جتھے میرا پتر جائے جتھے زیادہ مر بکر کا بیٹا جائے کونوں تے خیال ہے کہ میرا پتر خیر نہ لپڑ گئے ہے تو جتھے مصطفیٰ دا پتر آئے ہے مصطفیٰ دا بھی تے خیال ہے نا خیر خیر نہ لی اپڑ گئے ہے نا اجینا ہاتھ بلند کیتے ہیں میری دعائے مولا تو اینا دے بختانو بلند فرمان کہ سید آدے تشریف فرمانے فوجی صاحب خوشنصیب نے کہ اینا نے صداعت نو بلا کے میں نو توانو اونا دی زیارت دا موقع عطا کیتے ہیں اور میں سمجھنا جتھے سید دا دیرہ ہو جائے اوٹھے رحمتان دا بسیرہ ہو جائے چونکہ جتھے اولاد ہوئے اوٹھے بڑیان دی نظر ہوندی یہ جتھے آلے رسول بھی چھینے سمجھے اوٹھے مصطفیٰ دی نظر ہو گئی ہاں انج درود پڑھو کہ سیدوں گوا بنالو میں درود پڑھا تسی میرے گوا اور تسی پڑھو کہ میں تو اڑا گوا ساڑھے سارے ہاں دے سید گوا ساڑھے ملکے سارے ہاں دے انہ دے نانا جان گوا تے گواہی لینے ہیں انج کر کے کہ جتھوں اولادہ گواہی دے دن تے بڑے پھر جتھوں عطا کر دنے دوبارہ منگندی لوڑ ہی نہیں رہی گئی دیتے گرانے بڑا سفیاں دے درود ہیں جن پڑھو پتہ لگے سنیاں نے درود پڑھے ہے با آواز بلند آوازے سوالات ملکے ملکے پڑھئے سلام اے زمین تیرے نصیبانو سلا تیرے نصیبانو سلا تیرے نصیبانو سلا تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلا تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیدانو سلا اور جس دیو چیزیں نبینی آہا لاشانو فاجہ ماریاں جس دیو چیزیں نبینی آہا لاشانو فاجہ ماریاں وی علی اکبر آجہاں جس دیو چیزیں نبینی آہا لاشانو فاجہ ماریاں نبینی آہا وی علی اکبر آجہاں جس دیو چیزیں نبینی آہا نبینی آہا خوہ میں چووہاں جاں ماریاں ہوں سر اتے ہو دول دیگی شامی دری بانو سلا ہم اے زمینی آہاں زمینِ کربلا تیرے نصیبان اور مصطفیٰ دیو لانڈلے حیدر دیو پیارنو سلا مصطفیٰ دیو لانڈلے حیدر دیو پیارنو سلا سیدہ خاتون جنت دیو لانڈلے حیدر دیو پیارنو سلا ملکے کہلو سیدہ خاتون جنت دیو لانڈلے حیدر دیو پیارنو سلا اے زمینِ کربلا تیرے نصیبان خاتون جنت دیو پیارنو سلا اے زمینِ کربلا تیرے نصیبان خاتون جنت دیو پیارنو سلا اللہ تعالی دیو پیارنو سلا اللہ تعالی دیو حمد و سنات و بات لا محدود درودِ پاک شاہیبِ لولاک فخرِ موجودات باعی سے تخلیقِ کائنات جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات سیدُ الانبیاء شافی روزِ جزا مالکِ حرد و سراء سرورِ انبیاء تاجدارِ ختمِ نبوت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رُحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ دِمِصْدَاقِ تَطِمَّةِ انبیاء سندُ الانبیاء خطویبُ الانبیاء امامُ الانبیاء مصودقُ الانبیاء باباِ سیدہ فاطمتُ الزہراء برحانِ خدا حبیبِ کبریاء حضرتِ محمدِ مصطفیاء صلی اللہ تعالی وَالِهِ وَاسْحَابِهِ وَزْوَاجِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ دِبَارْگَهِ عَلِيَجِ درود و سلام دا نظرانِ عقیدت علفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدرِ دی وقار بلشنِ علماء سعداد کی بہار آلِ نبی اولادِ علی فخرُ السعداد پیرِ طریقت ورحبرِ شریعت مخدومِ اہلِ عقیدت سحبزادہِ وَاللہِ مرتبت حضرت سحبزادہ پیر سید وزیر سلطان شاہ صحب زیبِ سجادہ نشین آستنالیہ گوجرہ شریف اور سنا خانہ دی صفدِ عظیم کارکن عزتِ معاب عاشقِ رسول قدائِ اولادِ بطول شاعرِ اہلِ سنت جنابِ محمد عظیم صحب دامت برکات ملالیہ اور میرے برادرِ طریقت برادرِ اکبر جنابِ سنا خانِ رسول محمد بوٹا سلطانی صحب زیدہ مجدہو میں اہلِ خانہ نو مبارک بات پیش کرنا انہیں دوریاں دوریاں برکتان لیں انہیں دوریاں علی دا فیض سید دے اضرو بھی آ رہے ہیں تے باؤ سلطان دے اضرو بھی آ رہے ہیں اے دو میں مٹھا بولو تو اڑی آباد ہے تو باہر نہ جاوے یہاں تے میں توہاں نو پہلی وری ملنا پہ آ دے ہیں توہی میں نو پہلی اری مل دے ہیں یہ پہلی ملاقات نہیں تے پھر اونج بولو نا جو میں پیچھے بھی بول دے رہے ہیں یہاں اللہ جڑے ہاتھ بلند کر کے سبان اللہ کہہ رہے ہیں سید ہاتھ پھڑ کے انہوں اپنے نال جنتے چلے جائے یہاں اللہ جڑے ہاتھ چکے انہیں اج رات نو اکھ لگ جائے کہ باؤ سلطان پاک دی زیارت ہو جائے یہاں اللہ جڑے یہ دو میں اچھی سبان اللہ کہیں اج رات نو اکھ لگ جائے وارثیال رسول امام زمانہ زین العابدین دی زیارت ہو جائے بڑے سیانےوں کا تیرہ سعودانی نہ کر دے یہاں جی کبلا محسوس ہے یہ اپنے ماری بڑا بول دین پہ اور بانی محفل حاضر جناب فوجی قدیر رحمد صاحب جناب محمد عریف صاحب محمد خالی صاحب ارسلان خالی زکریہ صاحب عریف صاحب علی رضا صاحب دیگر سلطانی برادران جناب مل کے محفل حاضر نو سجایا ہے اور حقیقت گلے ہے کہ میں نو شاید پتہ لگ گیا ہے تو میں نو انہوں نے کٹ دی اور میں انہوں نے کٹے آدھنے جاندہ ٹائم بڑا نیڑے یہ چاند بھائیہ کہ پھر میں ہی میں بادہ کٹا کرنا اور میں کوشش کر کے مغروت و بعد وہ پروگرام دو جگہ میری جمعہ دیٹھے اٹھی ہے تو میں نو بذرگ بھی فرمارے تھا پھر تین تقریرہ کی تھی پھر چلنا ہے میں خید جتے چلا ہوتھے بھی سلطان صاحب دے غلام بیٹھے اوہ پھر ہی میں خید سارا کچھ کروا لیں گے تو حقیقت گلے ہے کہ فیزیکلی پوزیشن اس حوالے نہ میں اگر کما جس طرح تقریر دے حوالے نہ ہونی چاہیے دی یہ نہیں لیکن چونکہ سید بیٹھے پھر کام بن جانا ہے انہ دی نظر جیڑی ہے نا کوئی اللہ دے فضل و کرم نل کام بنا جائے گی انہ دی دعا رہی انشاءاللہ بڑیاں پر ایک گلنا کرنے وچھ بھی کامیاب ہو جائیں گا عظیم صاحب نل بوٹر صاحب نل میں چوہ سادن تو ادھوں دی ملاقات ہوئی ہے نجیب صاحب ایک غلام سی دنیا تو چلے گئے اللہ پاک منا نجنت دے بالا خانے وچھ اعلی مقام آتوا فرمائے میں جلدین الباز شروع کر دیتی ہے اور میں نے حکم نامیں بھی بڑے نے کوشش کرنی ہے کہ ایک ترتیل اچھ رہا ہے میں ساریاں فرمائشہ پوریاں کر جاں رب العالمین ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی الیاسین فرمایا سلام ہووے حضرت الیاس علیہ صلی اللہ وسلم ہولی بولو نا تو اڑی واد بار جائے اچھا جے ہے تے مک گئی ہے تے پھر کوئی گال نہیں تے جے ہے تے پھر بولنا چاہیے اللہ سجدانوں ویک ہے تے بندہ ویسے گواہ بنائیا ہوں دے تھے پتہ لگتا بھئی نیکی کی تی ہے ویک ہونا میں نیکی چھپ کے کراں اوہ خدا جاندہ یا تم جاننا ہے تو جو تو سجدان دے سامنے نیکی کریے تھے اے نا ساٹھی گواہ ہی نہیں دے دے نہیں نانا جانے ذکر تو اڑا سن دے رہے نہیں تے اللہ دی پاکی بیان کر دے رہے نہیں میں گواہ ہوں اے نا دی گواہ ہی پوالو سلام علیہ الیاسین سلام ہووے اللہ اکبر جڑائی سے ہاتھ بننے پانجوے لی ادان پڑے کہ اندھا اللہ اکبر جڑہ تحت سرہ بننے ادان پڑے پانجوے لی ادان دنے اللہ اکبر کہ جڑہ نام بننے وہ دی صدا آئی گی اللہ اکبر اللہ بہت بڑے تو میں خیر مولا تو وڈا ہو کہ آپ سلام کرنے راب باندھے میں دس نہ چاننا سلام اجپیل کر دیو بے جڑا وڈا ہو آئے آئے سلام اجپیل کر دیو بے جڑا وڈا ہو بے عظیم صاحب نے جس طرح دات دیتی میں نے دل کر دے میں گل ہور بری کر جا میں آگے ماسٹر صاحب نے کہا میں کہی ڈیڈی بری گلہ کری جا ہوں دیو انہ آخر نہیں کیچ کرنا لے کر دے جیڈا بندہ بیٹھا ہے چلن والا او دین السلام لوے حکم شریف اچھا جیڈا بندہ پیدل چل رہے ہے جیڈا سواری تے ہوئے سواری والا او دین السلام لوے سلامت رو بابا حکم شریف اچھا جی جیڈا چھوٹا ہے او وڈین السلام لوے صغیر کبیر نل سلام لوے اصغر اکبر نل سلام لوے بچہ جوان نل سلام لوے بچے تے جوان بابیان نل سلام لین مدہ فیرے فجر دی نماز پڑھ کے جدو بار نکلن لگ گنا بابیتے چھوٹے چھوٹے بچے لتنال چمڑ کے سلامہ لین او پتروں دوانوں کی من گئے ہے حکم بننا کی ہے رات دا میاں سلطان نہیں آئے ایسی دس گئے ہیں بابیان نل سلام لینی چاہیے دیئے کیوں بچے ہووے گے نا اس طرح سلام اللہ ہوگے نا راڈی راب خیر کرے سلام لینی اور میری بات یاد رکھنا میرے نبی فرمائے جیڑا سلام جو پیل کر دا رب انہوں تکبر تو بری کر دیں دے وہ دے بچے غرور نہیں دیں آکٹ پھاکٹ چلی جان دی جیڑا سلام جو پیل کرے پھر ایک گل سنو سلام جو دو لے آ جائے کہتے انہوں اچھا جواب دینا چاہیے دے اگر ان جو دا جواب نہ دے سو کہتے قرآن اندہ ہے او ردوہا جمعی دا انہیں دیتے ہیں ان جو دا لٹا دیو میرے نبی تشریف فرمائے اج پیر صاحب بین تے غلام کول بین او کیسا محول ہووے گا جدو نبیان دا امیر بیٹھا ہووے گا تے ابو بکر کول ہونگے عمر کول ہونگے عثمان غنی کول ہونگے مولا علی کول ہونگے عبو ذر غفاری کول ہونگے سلمان فارسی کول ہونگے سلام لینے والا آیا ہے اسا کہ السلام علیکم جیو کیا بات ہے ہاتھ دیوی گال ہوگی کیا بات ہے سلامت رو اے ہائی میں ہی جان دے نہیں جی آپ یہ نا دی میرے بان نہیں یہ نا شفقت کی تھی نہیں تے اے جی ہاتھ پاٹی خیر ہو اے نہیں تے اسی میں آپ ادنوں بے کھی دے فیرے ساڑے لے بین دے بہت مزید ہے میرا دل کر دا ہونی سور لانا پر تھوڑی جی میں بیس بنانی ہے بندے اندرین سورے چی رہا جائے شاہ جی میں کہا سورے ہی پیام آنگے جو تھوڑے چاہت اسی بھی سورے چاہ گئے ڈڑھ کے کہلو سرے سبحان اللہ نبی دی بار کے جو غلامہ ہے عوصہ کے السلام علیکم حضور فرمائے عید نامی عمال چلالہ نے دس نیکین لکھ دیتی ہیں پھر غلامہ ہے عوصہ کے السلام علیکم ورحمت اللہ حضور فرمائے عید نامی عمال چلالہ نے بیس نیکین لکھ دیتی ہیں تیسرا پر سندھ آیا ہے عوصہ کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو موضور نے فرمائے عید نامی عمال چلالہ نے تیس نیکین لکھ دیتی ہیں چو تھا آیا چو یاران دا صدقہ عوصہ کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ومغفرتو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ومغفرتو ہو لہوں جڑی گل کران سینے ٹھنڈ پہ جائے گی میرے نبی فرمائے جیڑا سلام جو پہل کر دیا تھے اگو ریٹر اگو بندہ جواب دین دیا اللہ سو رحمتان دا نزول کر دیا دونہ بندیاں تھے سلام لینوالے تھے سلام دا جواب دینوالے تھے سو رحمتان دا نزول اندیا کنیا رحمتان دا مٹھا بولیو کنیا رحمتان دا سو رحمتان دا اللہ نزول کر دیا نوے رحمتان انہوں مل دیا جیڑا سلام ہے جو پہلی کر جان دا تھی ارسلان بیٹے جیڑا جواب دین دا انہوں دس رحمتان مل دیا اچھا جی صرف دس لدس صرف دس ہاں رحمتان کبھی بڑی ہے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدہ تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں نو کم بن جان دا میرا ادی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ اور اے جڑی ہون گل کرن لگا سیدہ دے جوڑیاں دا صدقہ اپنے نانا جان دی گل سن کے مزید دعا فرمان گئے جڑی گل کرن لگا جڑا بندہ سوچی پیاسی نہیں شاہ تو لے کہ ہون تک کیڑی کوئی ایسی گل آئے کہ میرے موہ سبحان اللہ نکل جائے وہ دے انتظار مک گیا ہے اے وہ گل آگئی ہے وہ دے موہ سبحان اللہ نامی نکلے وہ دے دیل دی ہوق بھی جو نکل جائے گا سبحان اللہ محصر صاحب کی بلا جیسے بلے بندہ نبی دے مدینہ پاک جائے تے جا کے نبی نالغلام لہین دینے سلام لہین دینے نا یا نبی سلام علیکہ السلام علیکہ ایوہاں نبی تے نبی دے قدمہ والکلوی یہ تے انہاں بار لکھے السلام علا رسول اللہ درود و سلام و مصطفیٰ تھے اچھا سلام علید ہے جڑا جملہ کہنے لگا پھڑک جاؤ گے صاحب جذب القلوب نے لکھے ہے جڑا بھی غلام جاندہ ہے جا کے نبی نالسلام علیکہ دے لے آو قرآن میں اپنے ہاتھ تے رکھا وہ دے اٹھے بھی ہاتھ رکھا دے جملہ کا ماں خدا دی قسم جدو غلام جاندہ ہے صاحب جذب القلوب نے لکھے ہے غلام جا کے سلام بعد جلے اندہ ہے نبی آدھا امام اپنے غلام نالسلام پتہ لگیا سلام اجپیل کرنا ہے وڈے لوگاں دا کم آئے آئے سلام اجپیل کرنا وڈے لوگاں دا پڑھئے قرآن استقبالن بولو سبحان اللہ قرآن پڑھیا جائے تے خموشین السماد قرید ہے نالی اسی ذکرہ جوزہ کرنا ہے جنہیں تلوارہ دے سائے تھل لے سجدہ کیتا ہے نیزے دی انیتے چڑھ کے قرآن پڑھے ہے پڑھئے قرآن وہ تھے جاننا قربان ہو گئی یعنی تسی زبانہ نہیں قربان کر دے پہ محبت نے کہلو سبحان اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان حمید بسم اللہ قضل رحمان الرحیم سلام العلائی سلام علیہ السلام حضرت امام جا فرسادی کا بیان کر لے چوکہ گھر والا تھر دی گل بیتر جان دے میں اپنے گل دی گل بیتر کر سکنا زید مربکر اپنے گھر دی گل بیتر کر سکنا لیکن آلی رسول دی گل آلی رسول بیتر کر سکنا حضرت امام جا فرسادی کا بیان کر سکنا آوے دسنا اے بیتر فیر میں کر کے دسنا اولاد پالو ایرشان فرماؤ فرمائے سلام علیہ السلام مراد سلام علیہ السلام یاسیل دیالت سلام علیہ السلام یاسیل تو مراد کی فرمائے یاسیل والقرآن الحکیم یاسیل میرے نبی دانائے لیاؤ شفا شریف میں کڑ کے دے لاؤ قادی یاد مالکی اندل سیر احمت اللہ گیتر آلالے آفرمن یاسیل تو مراد یاسیل یاسیل اے سردار مولا گین سردار نو مخاتب کر رہے ہیں فرمائے جیڑایا آپ میں سردار مولا گین وس pasture اے سردار یو دی ساری نسل مولا گین سردار جیڑا نبھیاں دا سردار بلکے آئے جیڑا رسولہ دا سردار بلکے آئے جیڑا نبھیاں دا سردار بلکے آئے نبھیاں دا سلطان بلکے آئے اگر حالی نی سمجھ نہیں آئی میرا آئی نیراتی سارے نبی کٹھے ہوئے میرے نبی دیا مدوئی جدوں نے من خصوصی آئے عرض کی تھی جبریل نے مولا میں کنوں یکے کھڑا کرا فرمایا یونوں یکے کھڑا کر دے جیڑا رسولان داوی نبیان داوی سردار پڑھ کے آیا سردار پڑھ کے گھڑا کر دے خنگے کھڑا یونوں نے من خے کردے جیدنا محمد سبحان لدار پڑھ سینے تھنڈ نہیں پہنگے سینے تھنڈ پہنگے یہ سرکارد نام سونگے نبی دیا نام سونیا جنو تھنڈ نانبو ہے سڑے دے گے وی سڑ دای سجیدہ سینہ آئی تھے تھرے ہو دا گے وی سینہ پھر دیں لو مزید کل میں بری کر لگا کسی میرا دین سی پینڈ دے بندے نے دے نہیں میں بھی تھوڑا جب پیٹا جا کم کر لے تو بے لکل میں انشاءاللہ ادھر ہی آنا ہے تھوڑی جبیس اور بنا رہا اگلے پچھلے سارے بولو سباناللہ جڑا بندہ سمجھے دے نا میں مووی ویچنی پہ آندا سباناللہ کہن دی کھا دی لوڑے مووی دیا کھتھلے نا ہمیں زہرہ دے بابے دیا کھتھلے دے سارے بیٹھے فرمایا سلام علیہ سلام علیہ یا سید یا سید یا سید دی اولاد تے سلام ہو یا سید تو مراد یا سید یا سید تو مراد سردار اور میرا نبی نبیان دے سردار مولا یلی نو میرے نبی نے سامنے کھڑا کی تے فرمایا علتہ سید اے یلی میں نبیان دے سردار تو ولیان دے سردار میرا یلی ولیان دے سردار اسے واسے میرے مصطفیٰ علیہ سلام نے فرمایا اے یلی تُس ہی جنت دیا ٹھگٹا دے ہوگے حضرک ابو بکر صدیق علی المرتضہ نوے کے مسکرار اے یلی توانوے میں مسکرار ہاں ہاں جی ابو بکر کے ڈی سونی بولی جی ابو بکر فرمایا میں توانوے کے مسکرار ریزن کی علی المرتضہ کہیں دنے بیان کر دیوں کہیں دنے میں نبی دے لباوی چو سنے علی نے چنہ دیا ٹھگٹا تکسیم کرنے آنے ٹھگٹا تکسیم کرنے آنے ابو بکر کہیں دے نے جیڑے ویلی میں نگل کی تھی علی کہیں دنے میں وی نبی دے لباوی چو سنے علی تی گٹیوں نو دے نی جی دے سینے ویچ میرے یار ابو بکر جاوی پیار حضرات دی وقار سلام علی علی یاسی علی یاسیل کے سلام توسی میرے بھول دیکھیں بیٹھے توسی میرے بھول دیکھیں انہوں نے پتا ہے چوتھی تقریب پہ کر دے توسی توجہ میرے بھول کرو اللہ تو نے جزا دے توسی سامنے بیٹھنے میں یہاں تو تھے بھیک جو مردی نوہ کی فیس ٹو فیس جیڑے بیٹھی ہو میرے بانے پریشان نہیں ہوں تو تھوڑک گیا کامتے خراب ہو جانا ہے تو جو ہے اللہ فرماندہ ہے سلام ہووے یاسین لی اولاد تھے کتھے ہوئے یاسین لی اولاد ہاں بیٹھی خوش ہی نہیں ہوئے توسی یارو اور میں ایک پیان نا یاسین پاک دی اولاد پاک کی تھے ہاں کوئے سامنے بیٹھی کوئی مجمع بیٹھی سید بیٹھا تھے اشارہ کر کے کہا وہ ایدر بیٹھے اچھا علی پاک انہوں نے میرے نبی نے سید آکھے میرے نبی نے ہو بولو سید آکھے اور اے جڑے سید نے نا مولا علی پاک کہ اندرے ما شردہ میدان ہونا ہے تھی ہاتھ میرے وچھ دنڈا ہونا ہے ترہ ٹھیک گئے توسی یاک ہوئے تھی علی دی ملانگ دی ہاتھ دنڈا ہوئے تیو نہیں مان تیو در علی دی ہاتھ دنڈا ہوئے حوالے دنڈا ہوئے گا تیو چاند بھئیا کھن لگے میں کھو سر دے جام جتے حضور نے پلان دیا انہوں نے اوٹھے کھلوتے آگے اچھا جی فیر فرما اندرے وہ دنڈے دی دی شیپیں جوئے گی جی میں حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم دے دنڈا نہیں سیا سا مبارک فرق کہنا ہوئے گا انہوں کنڈے لگے انہوں کے لمبے لمبے ایک دنڈے نے کیلے لگا ہوئے تھی انہوں نے امان جنہوں بابا سارے لگے ہیں تیو علی دے آتھے سوٹا ہوئے گا تسی کیوں اتھے سوٹا لے کے کھلو ہوگی جی مولا علی فرما اندرے جیڑا بھی کھو سرپین وہاں سے آیا اتھے دل اچھ میرا بھوگز ہویا میں اتنے نا نیڑے آن دینا آئے 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 ہوئے تسی دے نسلِ علینا پیار کرنا لے ہو تسی دے خوش ہو کہ بولو نا سبحان اللہ حضرت مولا کائنات فرما اندرے جیسے ویلے میں سوٹا لے کے کھڑا یوں ہوئے گا جو دو میں کوئی کون سردہ جام پین وہاں سے آیا میرے نیڑے آن لگا تیمہ او دا دل وے کھانگا دلیل وے کھانگا جو دے دل ویچ میرا پیار ہویا او نو نیڑے آن دے آنگا کون سردہ جام لے کے دے وائے گا اگر او دے دل اچھ میرا بھوگز ہویا تے سوٹے مار مار کے پھجاوائے گا پتہ لگا کون سردہ جام لے انہوں ملنے جڑا نبی نبی کردائے گا علی علی کردائے گا تے جڑائی تھے ہی آکھے جی میں دے علی دے ہی مرید بیکھو نا میں سلطان صاحب دا غلامت میرے نال لگ دے سلطانی کی لگ دے جی سلطانی میں نو صحیح خالو سلطان صاحب آکھے آکھے ایک سو بتیش عزیزہ لہ حکم ہوئے آکھے انہوں او تھے جمعہ واسعہ ڈر لاؤ میں کہے جی اے میرے آتھے بیکھے آکھے جی تیڑی میر بنی مالا پا کہتے میں جو میں دی ڈیوٹی دیا میں کہہ جڑا بھی شہدازہ آیا دعا مل گئی تے پھر بھی کام ٹاپ جائے گا کہتے جے کوئی خدمت کمی رہ گئی تے جے انہوں نے نظر پھر گئی تے ہر شہر روڑ جڑے گئی کہ میں نو میں ہے ہی تھی انہوں آکھے آٹھے روتھے ہی نے اور کوئی جتوں تیرا دل کرے میں ہے جی یہ تسی میں نے بچائے لاجپال جڑے نے لاجپالیاں کر دے اور فرمانا کہہ دا سمارم میں ہے جی وہ جدو دوسری ڈیوٹی دیو گئے جیسا لانگ ہے سنبھال چونکہ بابا یہ دور پنجی سال ڈیوٹی دیتی چب بھی سال تقریبا تو میں ہے اوہ میں سنبھال لانگ آتے اے جمعہ اللہ ذرا میری معذرت قبول کرے آج اچھا جی کیوں میں ہے جی لاجپال جڑے اندینے نا جی اوہ تے لاجپال اندین تو میں خیر لاجپالی دوسرہ کرنی ہے جدو ہی میں کہتے جامعہ تھی کوئی نہیں آنے امتیاز آئے سلطانی صاحب آئے سلطان صاحب مہنہ آتے تو اٹھائی وجہ دے سلطان صاحب تے غلام جو ایک بندہ قادری وہ دی نسبت شیخ عبدالقادر جلانی دن آلے ایک بندہ سلطانی وہ دی نسبت حضور سلطان پاہو دن آلے ایک بندہ محروی وہ دی نسبت پیر محر علی شاہ صاحب دن آلے اچھا یہ نسبت اے جڑی یائنا علم اللہ حفظی دنیا مجھ کہنے نے یائے منصوبہ نسبت والی یا مثال دے طورتے آپ شکر گھڑ رہے ہیں شکر گھڑی نارو والے بیچ رہنا والا نارو والی زفر والے بیچ رہنا والا یائی لانے سلطان جا کملا اورے چرہنا اللہ اوری سیال کوٹ سیال کوٹ اے گوجروین سمجھانا سلط کرنے تو یارو ساٹھی نسبت حیدرے قرار دے نہ آلے جے میں تو آنو پچھا ویسے کسی کاؤن ہو چاکی گئے ہیں سارے اے بابی اور یہ کہ بولے لیں کہ حیدری میں اے 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 یا کھنا کیونکہ جڑی یہ گلنا کتابہ میں چھو نانا لب اینا بابین یہ باتاں میں چھو لب نہیں ہے اسی حیدری ہیں یارو اسی کاؤنہ جی اچھا جڑا حیدری نانا وہ یہ سلطانی نہیں جے ہوں جڑا حیدری نانا وہ یہ قادری نہیں جے ہوں وہ جڑا حیدری نانا وہ یہ جمیری نہیں جے ہوں حیدری ہیں سارے اسی کاؤنہ جی بولو ذرا جڑے بندے نہیں بول دیں وہ بھی نہ بولن تو اسی آنکھو تیرے کل کی کلی ہے سورے چونے سارے مہربانی کرنگے انجھ کر کے کہلے یہ سارے سارے ہی دریان سارے ہی دریان اسا ہی دری رہنا دم 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 ہر ویلے اسا حلی علی کہنا آئے دم دم ہر ویلے اسا حلی علی کہنا آئے سارے ہی دریان اسا ہی دری رہنا آئے دم 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 ہر ویلے اسا حلی علی اے جڑے بندے ہاتھ چھو کرے ہو نبی پاک دے سنت پوری کر رہے ہو قدیرِ خمدِ موقع تے اٹھارہ دل حجنوں میرے نبی نے علی دا پکڑیا ہاتھ تکیت ہے بلند فرمیں جیدہ میں مولا ویعودہ سلامتنا وجوانو جیدہ میں مولا ویعودہ پتہ لگا ہاتھ چککے علی دا نہ لینا زہرہ دے بابا جان دی سنت سنیوں ہر بندے دا ہاتھ بلند ہو بے گا علماء بزرگ میرے باستے دعا کرنگے جننو اللہ توفیق دیتی ہے توفیق اللہ ہاتھ بلند کر کے سارے غیدریاں سارے غیدریاں سارے غیدریاں دم دم غربے لے دم دم غربے لے دم دم غربے لے دم دم غربے لے اسائیں علی نائے لالچ نا دے وہ ہے دردی باندینوں اسائیں کرنا سونا کی کرنے چاندینوں پیری علی ساڈا پیری علی ساڈا نے وردے کے گھنائے دم 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 غربے لے اسائیں علی اچھا اپنا پنجا اٹھا کے نعرائے تکبیر نعرائے رسالت نعرائے حیدری نعرائے حیدری عظمتوں ثان اہلِ بیت عظمتوں ثان اہلِ بیت دم دم غربے لے اسائیں علی محرز کیتا ہے پنجا اپنا ہے تو انہوں اٹھانا ہے پانجو باری کہنا علی علی خدا دی قسمِ علی دانا لئی ہے منافقت دی بیماری ہوئے اوڑ بھی اٹھ جان دی کہ توسی سے سارے عاشق بیٹھوے کیمرے والا بیٹا سارے نعرائے رہے ہیں اینج ہاتھ بلانے کے جیو بابا جی سلامت رہو بابیاں نے دو ہی ہاتھ چکن دو جیانی مرضی ہے ہاتھ بلان کر کے دم دم غربے لے اسائیں علی وقار ردیم صاحب نے بھی ہاتھ بلاند کے تلانے نقدہ وقار بلاند فرمایا ہے ہاتھ بلاند کر کے ہر دیوانہ فرما لے دم دم گھر میں لے اسائیں علی یہ سید مہربانی مہد انہار مہربانی مشکل مہربانی اے اے پاہ توسی ہے میرا جدے فیرس تو فیرس بے چلے ہاتھ بلاند کر کے پانجو باری کہنا علی علی دم دم علی علی دم دم ہے علی علی دم دم ہے دم ہے گھر میں لے ہسائی علی کے نائے سارے اوہے جی اچھا تو ہڑا زینے میں جنا محفل کرائیے اوہی اکسان حیدری ہیں میں کہیں گے سارے تو سکنا حیدری ہیں ہسائی سارے اوہے جی اوہے جی اوہے سینے ٹھلپاتی انہوں نے میرا دل کردے میں موٹ تو شروع ہویا پر میں نوے بھی پتہ لگا دو نات خانی علی ہیں تین وہ ہیٹ رکھو چلو میں ہوں ذرا اس وقت سے جلدینا سپیل لے گے جا رہے ہیں سارے ہاں سارے یا سارے نیا اتا غیدری رین آئے دم دم غرب لے اچھا میں راول پنڈی جانے ندیم سلطان صاحب دی بار گے برد میں غوث ہیا دے ترو میرا دل کردے میں راول پنڈی تک جاندے یا اتوڑا علی علی میرے کندہ ویچ گونجدہ ہوئے دم دم غرب لے اچھا میں راول پنڈی جانے اچھا میں راول پنڈی جانے علی علی کردائے گا اللہ دی قسمیں جن وزیر سلطان شاہ جی کی ملاد حتن چاہا تھا دے تیلے یہ دست باد دست گھر کڑی نل کڑی ملان دے جائیے اس انجیر باؤں سلطان تک جل دیئے باؤں سلطان والی کڑی امیر زوبیر تک جل دیئے امیر زوبیر نل مل جائے دنان کے حضرت کبات لمدار والجل دے نے جدو یمتا ہاتھ لمدار سک چلا جائے اوہ دا ہاتھ علی دے ہاتھ میں چلا جائے گا جدا ہاتھ علی دے ہاتھ میں چھ جائے اوہ دا ہاتھ فر نبی دے ہاتھ میں چھ چلا جائے گا ساڑی نسبت دست باد دست دست باد دست ویک ہی تے سردی نبی تک تیرے میری سنگت نبی دے نال تیرے میری نسبت نبی دے نال تیرا میرا تعلق اولی بولیو تیرا میرا تعلق نبی دے نال اے زنجیر دیکھو نا توڑ تیرے ساڑی مہار جڑیو نبی دے آتے چھے کیونکہ ساڑی نسبت مصطفیٰ دے نال ساڑا تعلق نبی دے نال ساڑی سنگت ہے بولا بولا ساڑی سنگت ہے نبی دے نال نال تو سنگت سنگت نا کلی کل نول آجنا جائے ہو تمہیں قدی ترمو دن پھل دے پاوے کوڑی مکے لے جائے خواہ دے پھل دے خواہ دے پھل دے کلی دے پھل دے پھل دے پھل دے پھل دے پھل دے پھل دے چھوڑی لے جائے قدیر مٹھے نہیں اتھیل دینے میرا مرشد پاہ ہو پاہے سے منع گھڑ پائے ہو علی المرتضی سید نے جدو باری آئی نے زہرہ بطول دی پڑا مستدرک شریف امام حاکم حدیث لے آئی دیگر کتبے کسیرہ بھی بیان فرمایا میرے مصطفی علیہ السلام آپ بیماری بستر تے نہیں تے زہرہ پاک رونی لگ رہی ہیں روئی ہیں کیوں حضرت یعنی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ کہنے دینے بیٹی تو سی روئیاں کیوں تے ہسیاں کیوں کہنے لگئیں میرے تو میرے بابے تو ترمیانی کا راز ہے میں بابا جان تو بعد میں تو اڈینا رازہ اٹھ کریں گے جدو حضور دنیا تو پوچھ فرما گیا زہری پردہ فرما گیا تو پوچھے آ ہون دس سو روئیاں کیوں تے ہسیاں کیوں کہنے لگنے ہیں میں روئی اس واسطے میرا بابا وہ کہنے لگئے کہ اے زہرہ تیری میری جدائی دا بے لائے آئے تیری میری جدائی دا بے لائے آئے تو میں رو پہی پھر پھر مصطفیٰ نے فرمایا زہرہ نہ رو زہرہ راضی نہیں ہوں دی میں تنو جنتی اور تندہ سردار نہ بنائی جاؤں نبی بھی سردار مولا علی بھی سردار تے زہرہ بھی دو بیٹے ایک دنا مولا حسن ہے کبلا ایک دنا مولا حسین ہے تے حضرت مولا حسن نو علیہ دا کر کے آکھے اے میرا بیٹا سیدے اے مسلمانہ دے دو گروہاں دے اندر سنہ دا سباب کو بنے گا اچھا اے مولا حسن اچھا ایک اور گال سن لو جیدن المولا حسن دی سن ہے نا ساڑی بھی ہو دن سن ہے تے جیدن الحسین دی جانگے ساڑی بھی ہو دن آل وہ سلامت رو وہ ساڑی بھی ہو دن آل انہ میرے مصربہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا حسن حسین سلم رضی اللہ تعالیٰ لکھما آپ نے مخاطب کر کے فرمے سجد سیدہ شباب اہل الجل او کما قال رسول اللہ سل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمیہ دومی شہدہ دے جنتی نوجوانہ دے سردار ہن جملہ سلو میرا نبی نبیاں دے سردار میرا یلی ولیاں دے سردار زہرہ بطول جنتی اور داندی سردار مولا حسن حسین جنتی نوجوانہ دے سردار اللہ اے اللہ نبی کا کرانا اللہ اے اللہ نبی کا کرانا یہ کرانا ورہ اللہ ورہ ہے اس گرانے میں حسنین خیل فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے اگر میں فضائل دی دنیا میں چراواتے بڑا ٹائم درکارے میں جلدی رل کر بھلا مولا جانا چالنا امام خسین سلام کرنے واسے اپنی امہ جان زہرہ بطول دی قربت پانچ گینے جڑے مدینہ پاک گئے ہو اے جنت البقیین چڑھئے نا انج بلکل جنگلیں نال لگو تھوڑے جہے کبران چھڑ گئے گے روڑے تھے اگے چند کبران بہنے اونہ گے چھ سجدہ زہرہ پاک تربت پاک دو ہزار اٹھے چھ جدو میں پہلی مرتبہ گیا ہوں میرے بابا جی حضور مربی و محسنی و مرشدی و عبی آپ نے فرمایا بیٹھے چلیں آئیں میں کہتے ہیں نبی دی بارگاوی سلام بادج دیمی پیلو زہرہ پاک دا وسیلہ لے دے اور میرے حضرت شخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے پوچھیا گیا تسی عارفان دے سلطان کدوں بنے ہو فرما اندینے جدو فقر دی تاج دارنے میں نوا کہنا باہو تو میرا روحانی پوٹرے او دن دا فقر دا سلطان بن گیا میں ابو جی ذو نے پوچھیا میں خیمنو کی میں پتہ لگے گا کہ اے زہرہ بطول دی قبر انہیں گزیفہ دیتا ہے میرے تو بابا جی حضور دے درمیان راضے فرما لیں کہ بس آکھ بند کر لیں جتوں بس تینوں اشارہ ہو جائے اوہ زہرہ پاک دی قبر پاک میں اس دیکھئے کہ سرانے والے پاس سے بھی پتھر ہے قدمہ والے پاس سے آپ دی دادی جان دی قبر دے پتھر بھی آئے ہو اور پھر جدو گیا پھر میں آرز کی تھی میں خیجی میں ہون سلام کر لے تو فرما لگے ہون میں نفھون کر دی تو میں خیجی میں تو انہوں پوچھ رہا ہے اگر کی کرا فرما لگے ہون نبی دی بھار گئے جا کے جا کے آنکھ ہی سونیاں خالی نہیں آیا تو ہاں دی تھی دا وسیلہ لے گیا اپنی بیٹی دے وسیلے میرا سلام قبول کر لے فرمایا مصطفیٰ اپنی بیٹی دی نہیں موڑ دے دا وسیلہ حضرت زہرہ بطول باند جان خدا دی قسم ہو دی چولی قدی بھی خالی نہیں ہوئے گی کرم نل بربور ہوئے گی اللہ اکبر فرما اوہ امام حسین جنہ دا بچپن لڑکپن مدینہ وچھ گدرے ہیں مدینہ پاک نے چھٹن دی باری آئی یہ تھی سلام کرن گئے ہیں میں ارز کی تا سی سلام کرنے والا بڑا ہوندہ ہے زہرہ پاک دی قبرتے گئے ہیں یا رو آج پندر بھی صدی جا رہی ہیں کسے دی ماں دنیا تو چلی گئی ہے جنہ دی ماں پہ حیات لے اللہ تا دیر سلامت رکھے جنہ دی ماں دنیا تو چلی گئی بندہ قبرتے جاوے بڑا بھی ہو جائے ایک ورہی انہوں اپنا بچپن ضرور یادہ ہونا ہے کہ میری ماں ایس انداز میرے نہ لاد کر دی رہی ہے یہ تیاروں کائنات اچھ زہرہ ور کی ماں کوئی نہیں تھی حسین ور کا پتر بھی کوئی نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ خطال نوزار پاک دی خبر پاک دے جا کے کذنی امی جی میں توڑایو لڑا خسین آیا اے امہ جان میں توڑایو بیٹا خسین آیا جڑا توڑے بطن ویچائے تھی قرآن دی تلاوہ سڑا دیا رہیا امہ جان میں توڑایو لڑا خسین آیا جدہ میں توڑی گول ویچا گیا تھی تھی قرآن دی تلاوہ سڑا دیا رہیا امہ جان میں توڑا لڑا خسین آیا توڑی جھولا جھولا دیا رہیا تھی میں نے قرآن دیا لوریا دیا رہیا امہ جان میں توڑے خدمہ کلو دور جا رہیا امہ جان آج توڑے کلو دور جا امہ جان میں توڑا لڑا خسین آیا جان میں توڑا لڑا خسین آیا پہ مکہ دے امہ جان میں توڑا لڑا خسین آیا امہ جان میں توڑا لڑا خسین آیا باپ مرے موخ ہے مجھے بہت شاہ امہ جان میں توڑا لڑا خسین آیا امہ جان میں توڑا لڑا خسین آیا جدو سجھ کی بج گئی حضراتِ گرامی قبر بھی چواوا دئی اے پترا جا تیری ماں دیا دعا ماں تیرے نال لے خدا دیکھت میں میرا جملہ دیا نہ کرے آج ماں زہرانے بھی آکھیا جو بے گا پترا تو میرے پیٹھ میں چاہتے میں تنو قرآن سنائے تو میری گودھ میں چاہتے لوریاں میں قرآن دیا دیتی آنے میں جھولے جھولائے نے تھے میں تنو قرآن سنائے اے بیٹا میں تنو تینے راتی قرآن پڑایا تھے میں تنو قرآن سنائے اے پترا ڈاولینا ضرور خسین نے اکھیا یوے گا یمی جان فکر نہ کرے آجے دنیا دے حافظ ممبرہ تے قرآن پڑا لگے دنیا دے حافظ اے مسلیہ تے قرآن پڑا لگے اے امہ جان تو اٹھا بیٹا خسین ہو یوے گا جڑا سجدہ تلواراں دے سائے تھلنے کرے گا قرآن نے دیکھ دیا نیتے چڑھ کے پڑے گا حضرت امام غسین ماں کلو اجازت لے کے اپنے مامو جان دے خبر تے آئین جنہ جانا میں برائے گی میں آکے کہنے مامو جان میں نوویلہ بڑا یاد دے جدو ایک ازانوں تے میں بیک ٹھائی ہو یا ایک ازانوں تے توں تھی تشریف فرماؤ میرے نانا جان ساڑے تُوانا لاد لڑا رہے نے محبت فرماؤ رہے نے جبریلہ محبت فرماؤ رہے نے محبت فرماؤ رہے نے ارض کی تھی کملی والے آپ تمامی چھیکنوں لے جان دا خکم ہو گئے میرے نبین ایک نظر خسین والماری نظر ابراہیم والماری خیال کی تا ابراہیم جائے گا اے دیمہ ماری قبطیاں روے گی اے میرا لال میں رو لوں گا اگر حسین گیا تیر زارہ روے گی زارہ درونہ میرے قلبے کھیا نہیں جانا زارہ دے انسو میرے قلبے کھیا نہیں جانے میرے نبین ایک یا جبریل ادرائیل نواب اے میرے پتر لے جا جد امام حسین قدم لے کے چل کے اوڑا میرے نبین ایک نا خسین جی نا نا جان فرمے حضرت آل نل قدم رکھے آ کر میں تیرے تو اپنا پتر قربان کی تے میں تیرے تو اپنا لال قربان کی تے جدو انی گل کی تی حضرت امام حسین نے نظرہ جکا لے لیا پھر یوں میں لائے آیا کربلا مواللہ چھو سین نے اکھیا نا نا آج میں خلو تے ساتھ ایک دن تا سی میں بار و بار کر کے سارے قربان پیا کرنا چیرے تو کربان کی تیرے تو اپنا مواللہ چھو سین میں تیرے تو اپنا چھو سین کربان پیا کرنا اعمیوان نبیان ویمنگی آؤ اعتقر کر اوزر بہانے مامو جانو سلام کی تیر باد بڑی طویل مخت تر کرنے آیا اینے نانا جان دی بارگا دیل دل اکھیا نانا جان مدینہ چھوڑن داوے لائے آگے کبلہ شاہ جی اوزر دشریف فرمانے صدا دے جوڑیانو ہاتھ لگے جملہ کھیلہ چاڑنا جڑا اٹھو داس دل مدینے روے جدو مدینے او جان دی بار ہی آؤں دیئے او سویلے چیخہ نکل جان دی آنے بندینے جڑی صبح جان ساری رات مدینہ پاک نبی دے قدم پاکہ ویچ بیٹھا رہندے او یارو یونو پتے مڑ پتہ نیواری یاونی 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 اللہ توانے آنسون بڑھرگ خمول فرمائے او میرے نبی دے دیوانے او جے سو سیندہ پچپڑ بھی مدینے ویچ گزرے آئے ہوئے جیدہ لڑک پڑ بھی مدینے ویچ گزرے آئے ہوئے دیدی جوانے بھی مدینے ویچ گزرے ہوئے جدو یونی مدینہ چھوڑنا ہے کہندرے نانا آج مدین دیا گلیاں بھلا میرے لئے تنگے ہو گہلے میرے جان دوے لے آگے اے نانا دیکھئے میں آپ کے دل کا چینے آیا ہو نانا دیکھئے میں آپ کے دل کا چینے آیا ہو زہرہ کا نورے میں حسین آیا ہو میرے حسین آنسوں بہا رہے ہیں لسانی ساندھ پروال دے دریئے میری آواز پڑی گنیاں بھی سنی جائے گی میرا جملہ گایاں نہ کری آجے رو رو کہ اے میں سسکی بج گئی اے میں گلہ آٹایاں اکھ لگ گئی نانا جان خواب چھا گئے سوفنے دے وچے میرا ماں گی ملے آو پھر میں گلوچ پا لیا ملے آواز پڑی گنیاں نہ کری آواز پڑی گنیاں جاں ملے آواز پڑی گنیاں میرے مصطفی خواب چھ ملے آکھیں خسین اے کربلا دا میدان اپنیاں یکھوانا لے خلے اے تھے اے تھے خیمے لگ گنگے اے تھے علی اکبر دالا شانگیرے گا اے تھے اوڑا محمد دلہ سے دگنگے اے تھے علی اصغر نو پکڑ کے لے کے آئے گا میرے ایمان کیندنے نانا میرے لئے دوا کر آگے میرے مصطفیٰ نے دوا کی دی اللہ اعتل خسین صبر و حجر مولا میرے خسین صبر بھی دی بھی صبر دے اتے خسین اجر بھی دی بھی حضرات دی وقال اکھیا خسین او بیلا یاد کر جدو تو میرے کندیاں پہ سوار رلدہ رہاں جینا ناجا فرمایا میں تیرے کدمانو کھوٹ کے پھڑ جا رہاں کتے تو گیر نا جے تو میرے ایمان میں نو پھڑ لیندہ رہاں کتے میں گیر نا جا ہاں نانا جا ہاں فرمایا رضگر نانا جی اے میرے کدمانو تُو سی پکڑیا سی پکڑے رکے رکھیا جے کتے کربلا وچھ ڈول نہ جا ہاں میرا بیٹا یلی اکبر جائے میرے کدم تزلزل نہ یوں میرا بیٹا یلی اس کر جائے میرے کدم ڈگ مگا نا جا ہاں اے نانا جا ہاں تُو سی میرے کدمانو پکڑے آئے میں کتے ڈول نہ جا ہاں کتے لڑ کھڑا آنا جا ہاں اے نانا جا ہاں جی ماما توڑا میں پکڑے آئے مینو کسینا ڈگن دے آجے عزت والا اماما توڑا مینو ڈگن دے آیا آئے تحقیم نارا اے نیسان آئے تحقیم نارا اے حیدری نارا اے سلطانیہ ایک با خسچ بہتا میرے امام چلی لو قدر صحابہ نے رکیا پر میرے امام کہیں اندرے دوسری ہندے رک جاؤ نانا کہیں اندرے چھلے جائے میرے امام مدینہ نو چھڑ کے مکہ پا احرام پایا حاجدہ ان عمرے میں تبدیل کر کے کربلا مولا اور وارو واری سارے پھر واری آگے امام حسین اے میری آخری گل کوئی بندہ ضائع نہ کرے جدو میرے امام دی واری آئیے نا تے خدا دی قسمیں چٹیں گا داڑیں گا لے بلو رک بیٹن تینہ کل فیصل بن کے بنا کے فیصلہ کروالو رات نو اندرے وے جڑا بابا اشاد ہی نماز پڑھن جائے جان دیا جان دیا انہوں بخارہ دین سب چھڑا بھی لگ جائے ٹھیڑا لگ جائے بابی اور یان دینے ہائی نی میری آئی چٹی داڑی اللہ بابا آگیا دو تریاں پوتریاں والا پھر بھی حقہ پڑھ دیا تے کہندہ ہائی نی میری آئی اے نا بابیانو پچھو نمازی گل سنیئے تے کیوں روئے ہو یا کھنگیاں سے دو تریاں پوتریاں والے یا تیاں پوتریاں والے یا ساڑھے تیاں پوتر دو ترے پوترے سانو آکے دکھڑے سنان دے تے جو دوسی دکھی یونے یا نا وہ دوانیاں کاش کر دیا جے ساڑھے بھی ماں یونڈی نا کاش کر دیا جے ساڑھا بھی باب ہندانا تے آج سانو میں سینے لائے کہنا پوترہ فکر نہ کرو میں تیرے نال ماں یونڈی تے سیر دے چاہترہ قدیمے پوترہ فکر نہ کر رہا وہ دن تتی والا لائے اس ویلے پر بابیانوں میں اپنا بچپنٹے لڑکپنٹے جوانی یاد آن دیئے کہ میں ماں تے سنلی تے شب سے دین دی رہیے تیارو جس پتر دا نام حسین ہوگے تے ماں دا نازار آئے ہوگے میری یقیدہ دا جملہ سید بیٹھے اینا دی دادی دا نام سونے جڑا بندہ گردن عدب نل جکا دے بے نظرہ کھلے کر دے بے میری یقیدہ دا جملہ بندے دا عقیدہ چنگا ہوگے جہنم میں چنے ہی جا سکتا سارے چلے گے جڑا ٹورکے نہیں سی جا سکتا انہوں آپ لے گے ہون تلوار پکڑیے عبلہ شاہ جی اینج تھوڑی کھلے رکھے میرے امام نے تلوار ریگ دارے کربلا چودی نوک نکھو بے نال عربی دے شیر پڑ دے کہنے نے دنیا تو کدن جڑا تیرے واللہ یہ تو مقضا تک لے گی جڑا تیرے واللہ تو دا مو خاک نال بھر دیتے تو کدن الوفا کی جدوانسو بہائے بہائے کیا ہوں کہ آج میری کدی ماں دی آج میں نواب کربلا دا لڑا بنا دین دی آج میرا باپ انداد کربلا دا دولا میں نواب بنا دین دا کہندے میں اکھ بند کی تی یہ تو چھوڑی تھل نے تلوار دی مٹھی رکھی میرے موڑے تک ہاتھ آیا ہے تو میں نے لگا جو میں میری ماں زہرہ بطول ہی آگئی ہے جو میں میری ماں زہرہ بطول آگئی ہے مر جان جنا دیا موڑا یوں دین دا کون پیارے مر جان جنا دیا موڑا یوں دین دا کون پیارے مہاں پانچوں ساری دنیا جسے واقعے ہی اجاڑے مرجان جنادیا مہاں اے لوگ دہندہ کون پیار حضرت امام غسین فرماد نے میرے کل دیتے ہاتھ آئے میں نویج لگا دی میں میری ماں دہر آیا گئی ہے میں نظر اٹھا کے نئی ویخ ریکی دے میری ماں چلی نہ جائے جدو ماں دہا ہاتھ آئے میں چوپو خوندی بجائے ہو رو بالے لے کرون لگتے آؤ کہ میری ماں دہا ہاتھ میرے کل دیتے آگئے ہے اچانک پیچھو آباد آئی ہے میری ماں دہا ہاتھ آئے آگھو کھول کے میں ایک دن سہی دن سہی رونا کیا ہوں میں میرے امام نے جدو نظر پیچھے ماری ہے زہراتے نہیں پرسانی ہے زہراتے آئے زینب کھلوتی آئے ہوئی آنے آگیا میری را ہے ملک Corinthians بن تاہلی اکبر گے تو ایک جھنائی رویا میری را کاسم گے آئے تو ایک جھنائی رویا میری را یونم محمد گینے تو ایک جھنائی رویا میری را جا سہی رویا کیوں ہیں مینو تیری تی اپنی ماں زہرا دیا دائیے مینو تیری تی اپنی ماں تیری تی اپنے باپے دیا دائیے لگیاں والے قدی چھو پہنے نئی جے کرے دے پاوے دائیے لاکھے دلا سے تیری جامل ہے مخبوب جنہ دے تیو جامل کہنے پاسے جگو پیٹھین ماد بار سنے سانی زاراوی رو رہیان امام خسین دیا یکھا مچھا 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 میان سو جارے لے آکھے یا بین رونے سوا سے آئے علی اکبر نو میں ٹوڑے اولا محمد نو میں ٹوڑے عباس لمگار نو سیار کر کے میں ٹوڑے انہوں نے میری واری آئیے مینو کال ٹوڑے گا آتھے آوے ویرہ فکر نہ کریں پہنے جدو ویرہ نو لڑے بلال اونا دے ہتھا دے گانے بھی بڑھ دی آنے اے ویرہ میں تنو کربلا دا دولا بنا دے لیا ویرہ یہاں میں تنو یاپ تیار کھڑ دے لیا حضرت سجدہ زینب آپ نے ایک گھٹھڑی کھولی وہ دے ویرہ چوئی ماما کڑے سر خسین پہ رکھے آپ دے ہاتھویں دلکاریں ادری دیتی دلکاریں ادری دے کے نیزہ میرے حمدہ والاں ہیں ڈور کی تھے اور نال کمر دے کے چادر بنی حضرت ایمام خسین آپ نے آنکھیں بیگانے چادر بڑی پورانے آنکھیں نو پورانے نایاں کی ویرہ ایتھ ہوں چادریں جیڑی تیری میری ماں دوار اپنے سر تے لیندی رہیے ایتھ چادریں تجھے ہیرے ان مان دی یاد آئیے پھر مان دی یاد نے تڑ پاک رکھ دیتے پر پولنی کوئی لے فجر ریوے لے ایتھ بولے غمان دی بولی ناکت تیرے تینا بس میرے ایتھ لکھیا پہ گیا جولی میرے امام آپ جان لگیں زہرہ پاک دی شہزادی زینب کے اندینے بیویرہ تھوڑی جی گردل تے نیوی کر نیوی کی تی آپ نے گردل تو بوسا دیتے حضرت امام غسین لے برمیہ بہنگرہ کلائیاں تے یکے گر سنوگے سینہ چھلنی ہو جائے گا تو آٹے سینہ میں چکڑا کوئی پتھر دا دل لے جدو میرے امام نے بہنگی کلائی نو بوسا دیتے سانی زہرہ دی چیخ نکل گئی کہ اندینے بیویرہ آج تک میری کلائی نو بوسا نہیں ہوں دیتا میری کلائی نو بوسا کیوں دے رہے ہیں آگے بین جدو بابی علی دے بھی سال دا ویلا قریب آیا ہے ہونا میں نو بہتیت کی تی اے غسین تیرا سرنے زیادی انیتی ہوئے گا تیری بہلدے ہاتھ تے ہاتھ کڑیاں لگن گیا تیری بہلدیاں کلائیاں بچو خون رسے گا بھات کڑیاں لگلدوں پہلا پہلا اپنی بہلدیاں کلائیاں نو چملیں آگے بین میری گرگل نو بوسا کیوں دے رہے ہیں آگے لاج پال ویرا توانو بابی نو وسیعت کی تی ہے میں نو ماں زارانے وسیعت کی تی ہے ماں زارانے آگے بیٹی تیری بھیر دی گرگل نو کٹیا جائے گا کٹیا جان تو پہلا پہلا ویر چوب دی گرگل نو بوسا لے لے پہلا جی خدیر صاحب دے گھر ویچ بیٹھنے والے ہو شاہ صاحب دی صدارت ویچ ذکرِ خُسین سماد کرنے والے ہو میرا امام دیگر خیمیں ویچ ملدہ ملدہ حضرت بی بی سکینہ آپ دیکھیں میں بچہ اینے میرا جملہ زائی نہ کرے آجے اکھیا بیٹی جی بابا فرمایا حسین دا شکت والا آخری پیار لیلے حضرت بی بی سکینہ کے انگینے بابا تو سی بھی چلے ہو فرمایا بیٹی میں بھی جا رہا بابا اوٹھے چلے ہو جتھے ویر اکبر گیا ہے تو مڑ نہیں آیا بابا اوٹھے چلے ہو جتھے ویر قاسم گیا ہے تو مڑ نہیں آیا اے بابا اوٹھے چلے ہو جتھے اونہ محمد گئے لے تو واپس نہیں آیا فرمایا حسین دا شکت والا آخری پیار لیلے جی اوٹھے چلے ہو پھر نا جایا جے سائی بابا کیسے دا باب بار دے ملک کمائی واس جان لگے تو سا میرے نالوں سے یاد ایسے مواقع ویکھے ہو جنگے جدوئے رپوڑ کے اولاد چھچڑ جان دیئے تو اپنے پابیدیاں لطانوں جب مار مار کے رون دیئے تینیاں پترانوں پتہ یلدے چھڑنا بابا سال باد آ جائے گا اولاد نو پتہ یلدے چھڑنا بابا دو سال باد آ جائے گا اولاد نو پتہ یلدے چند مہینیاں تو باد آ جائے گا جے جی صد کیلانوں پتے تینیاں جان دے مڑنے یا اودا اودا کیلنے خوصلے کہنی آنے بابا تو سیچھ لے ہو ہاں بیٹی مجھے جانا پڑے گا دین کی خاطریں گلہ کٹانا پڑے گا اسلام کی خاطریں اکھے یہاں بیٹی میں ہی جا رہیاں اکھے بابا جی اتھے چلی اتھے مڑنے یا عیدہ پھر نا جائے آ جائے اکھے آیا اے بیٹی تمہیں میں نو پڑی پیاری لگنی ہے لیکن تیرے نلو دے آدھا میں نو نانے دا تین پیارا لگ دا اے بیٹی میرا آخری پیار لگنی ہے شفقت پر یہ ہاتھ رکھیں بابے نے اپنی بیٹی کے صرف دے اچھا بیٹی کہنے لگیں بابل ٹور جائے میں نہیں انتوانو روک دے تسی دینہ سے چلے ہونا جائے اج میردے لڑے نے آکھا دینہ سے حسین دینی حسین ہے اور جب میرا ایمان ترہ لگ گیا نا تیرہ جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے یارو بیٹی آ لے ہو تسی زیادہ محسوس کرو گے بندہ باروں کا آرہا ہوئے نا تے پتھر آکے لتانو جب ہمارے تے بندہ چوک کے انو سینے نلو بھی لائیں دا تے کدھی کدھی پتھرانو بندہ اگنور بھی کر دیں گا لیکن جدو بچی چھوٹی ہوئے تے آکے بابے دے لتانو جب ہمارے نا ایک اڑی رونگوٹے کھڑے ہو جائیں دیں تیرہ اندیا نے نا پردیس لیں پتھرانو زیادہ پیار نہیں کر دیں گا تیرہ وفا شاہر اندیا نے وفادار اندیا نے خدا دی قسم لیٹ نائٹ باپ آوے کوئی مقدر والا پتھر جڑا دروازہ کھولی تھی آج بھی آن دی اببا جی کھلو آج میں لگی ہے اندیا لگی ہے اندیا میں محسوس کی تے خدا دی قسم باپ تے تھی کٹھے یا انہیں ایک سفر تو تیرہ جلدین پانی لے آکے تیرہ اببا جی نو دے دی اے توسی پانی پھیلو والنی اببا جی دے نالی سفر کر کے آئی لیکن تینیا نے نا اور حضرت سکینہ آپ نے اکھے ابو جی ٹر جائے جے پر ایک سوال دا میں نو جواب دیا گیا اکھے بیٹی بول میں سخینہ نے دا سخی تو تراما بول بول سکینہ کہنی جنے ٹر جائے جے ابو جی پر میں نوے دا سناولائی جتیم کی نواس دے رہے یتیم کی نواس دے رہے فرمایا بیٹی تو تے چھوٹی دیئے بعد روایت اندر ساتھ اصح روایت دے رہے بعد روایت اندر چار سال دی عمر حضرت بی بی سو کہنا دیا ہوں دی فرمایا بیٹی تو تے چھوٹی دیئے تینوں یتیمی دے سوال کرنی لوڑ کی تھوپا ہے گئی کہنے گئیں اببا جی تو انو کی دسام اے تھوڑی دیر ہو گئی ایسے ہم یہ بھی چھوالا پہ ہوں ہوں دیئے تھوڑی دیر تو باسکینہ یتیم ہو گئی میاں صاحب نے فرمایا تھی یا لئی پردے سوے بابل اے تھے پترہ لئی جگی را چپ رہنا اے موہ خج نہ کہنا اے موہ خج نہ کہنا اے ننے ننے بچیاں پوچھو تسی کیوں رو رہے ہو اے یارو روندائی ہو ہو جدا کسے دنال تعلق ہوئے جدی کسے دنال نسمت ہوئے اے بابا تو رچلے او دسو یتیم کے نوی آس دے لیں فرمایا نہ پوچھ بیٹی یہ مصیبت عظیم ہے اے مر جائے جس کا بابا وہ بچہ یتیم ہے بیٹی جدہ باب دنیا تو چلا جائے اوہ یتیم اُلگائے میں اللہ دی قسمیں بیکھیا جدو باپ جائے چاچے تائے آکے آن دل نارو اسی تنو باپ والا پیار دے وانگے اوہ نارو اسی تنو یپا جی والا پیار دے وانگے لیکنو ہی چاچے تائے اوہ دے مال لوگا سب کرل دی کر دے لیں اوہ دیوہ سائشہ میں چھو کڑ کے زمائشہ میں چھ ڈال دے لیں اوہ میرا ایمام جدو جان لگے اوہ نارو جی بائی جان پر میں سکینہ نو اندر لے جاؤ ازرا سار اٹھا کے میرے والوے کھے آگے سکینہ پاک دا ہاتھ سیدہ دینب نے پکڑیا تے خیمے والا دور لاری آنے حضرت سکینہ بابے والا دور لاری آنے ایک خیمے والا کھے چرے آنے سکینہ بابے والا کھے چرے آنے اچانک ہاتھ چھٹے ہیں سکینہ لے 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 آتھ بل لے لے ہاتھ باڑ کے کہیں دینب نے پوپی اممہ اگر میں کچھ مانگا میں نو یطا کرو گے فرمایا تی اگر آتی آنے نلمنگیں آج میں مدینے نہیں کھلو تی ہوئی آج میں کربلا ویچ کھلو تی ہوئی آگیا پوپی اممہ جہ جو دیم ہو اسنے بھالے ہیں تو آٹے کھلو مانگیا کھوج نہیں میں لگیا مانگل فرمایا تی اگر آنے آگیا پوپی اممہ تو فی راج کے اپنے ویر دی زیارت کر لوں میں راج کے اپنے بابے دی زیارت کر لیں نہیں چونکہ کھوج کڑیا تو بعد تو آنو تو آٹا ویر نہیں لپنا مینو میرا بابا حسین نے لپنا میرا امام نے تسلیت شب سے جیتے اور فرمایا سبر دادا من چھوٹنے نہ پائے واویلہ نہ ہوئے سینہ کو بھی نہ ہوئے بال نہ کھولے جانے اور بال نوچے نہ جانے سبر بھی تلقیل کر کے شاہ جی کی بلج دعا دادا جانے امام حسین گئے آپ نے آخری خطبہ کربلا در ایگستان پہ دتا ہے الحمدللہ اللذی فطولنا اوکما قول الحسین اکھیا اللہ دا شکر ادا کرنا جنہیں سانوں فضیلتاں آتا کتی ہیں خطبہ بڑا لمب ہے ایک دو کل کر دینے دیں اندروں اکھیا کسی میرے خون دے پیاسے ہوگئے ہو جان دے نہیں میرے یہاں رغان ویجتے میرے نانے مجھ پسادہ خون ہے میرے خون دے پیاسے ہوگئے ہو دو سو تخت دی گل کر دی ہو میں نو تخت دی لوڑے جڑا تخت دے بیٹھے ہو رہے جڑا نانے دے کندیاں دے بیٹھے ہو رہے میں تخت لین نہیں آیا سرداری لین نہیں آیا میرے نانے نے میں نو جنتی نوجوانہ دا سردار بنایا ہے اتنی گالک یہ تھی ہے جدو تقریر محصر ہوگی یزیدی بھی رون لگ پہ ایک جوان ٹھارا سال دا بچھو مڑا بولیا ہوں اگر حسین اسے ہی ترہ تقریر کردہ رہا پھر حسینہ نو برغلا کے لے کے آئے ہیں تھی حسین جڑا سارے نو اپنی ارادت مندی بچ لے لے گا یہاں دا تقریر بند کروا ہو تقریر آنگی لوڑنے ہیں یزیدی کر حقا چپ کر چاہاں کدی پلیبتاں دی بیت نہیں کیتی میرے باپ نے بیت کیتی یعابو بکر دی بیت کیتی دی میرے باپ نے بیت کیتی تی ا عمر بھی بیت کیتی میرے باپ علی نے بیت کیتی Hé ادھیک کھلید بھی بیت نہیں کیتی جدوں کیتی یعابو بکر بھی بیت کیتی لہذا بیٹھ کرنی ہوں دیتے کتر دے دیں گا ونہاں کہا پھر تیار ہو جا فرمایا میں کوئی آجدہ تیارہ جدو کربلا دی مٹی جبریل لے کی آیا میں تھے اوہ دندہ تیارہ جو دندہ میرے نانے نے آکھ ہے تیرے تو اپنا مڑا وارے ہیں میں تھے اوہ دندہ تیارہ میں کوئی آجدہ تیارہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آکھے حلمی مبارز دندہ نعرے لاندے ہوں نعرہ مارو جدو ہی نہیں کل گئے لگے دس دس قدم کے دیتے پیچھے ہٹ گئے اور میرا امام سواری نے متحرک کر دے کہ دس دس قدم پیچھے جاندے اتنے ڈر دینے پہ عمر بن سعید نے آکھا سارے مرچل دے پیچھے پہ ہوں دے کہ اللہ علید علیہ علیہ کہ پیچھے لگے ہوں دے اوہ نایا خیادرہ ویختے سے اتیانل قدی حسین نبی دا جلوہ نظر آرہیا کدی مولا علی دا جلوہ نظر آرہیا دیانل ویختے سے اتنا شجا اتنا بہادر اتنا دلیر حسین ویختے سے ہی وہ دے چہرے دے اوپر زہرہ دے شیر دے چمک نظر آرہی ہے حیدر کرار دے خون دا جلال نظر آرہیا ہے حضرت امام حسین اچھے ہینا دنیا اونا ایڑی ماری سواری نے تو بیچ گئے اوہ ہزاروں دی تعداد اندر جڑے ویلے آپ نے سواری دھوڑائی تھی اونا دیا سواریاں بھی دھوڑیاں تھی گردو غبار اڈی پتہ نہیں لگ دا پیا کہ حسین کی تھی اجازت دیو تا میں اپنے بابا جی دا جملائی تھی پڑھا میرے بابا جی حضور فرمان دے جیسے ویلے گردو غبار اڈی پتہ نہیں لگ دیا حسین ابن علی کدر نے حسین ابن علی سواری دھوڑا کے جدوں اندر چلے گئے نہ یدیدیاں دی سمجھا رہے اوہ کدر کدر نے نہ حسین ابن علی نظر آرہے لے کہ حسین ابن علی کتہ نہیں حضرت شہربال ہو جلدی دے نال حضرت دینب دے کھو لائی آنے حضرت لیلہ رو باب دینب دے کھو لائی آنے آنکہ کیا دینے مرشد آدیں تیرا دین حسین نظرین ہے اے ساڑی مرشد آدیں تناڑا سماغی سمنو نظری جڑا تلوار پکڑ کے سارین وگے لگا کے جارے آئے اوئی تے میرا بیر خوشین اور سنیا جے بی بی شیر بانو دا جملہ کہل گیا مرشد زادی میں تے پہلویں جاننی آ شیر آن دے پتر وی تے شیری اُل دے لے شیر آنے تھا علمی شیر الغر سینک کو یزیدیاں و حاصل جہنم کر کے نا درعہ بن شریق نے ایک بازو تیوار کیتا ہے سنان بن انس نے ایک بازو تیوار کیتا ہے تبری نے بیان کیتا ہے جو تو دویں بازو زخمی ہو گئے ایک ظالم نے زیر ناف نیزہ مارے آپ سواری تو کھلے آرین بلا تشبیح و تمثیل اگر کوئی خوشک مولوی فتوہ نہ لگائے ایک جو سواری تو حسین کھلے آرین جی میں ریل تو قرآن کھلے دیا انج میرا حسین کھلے آرین خیال کیتا ہو گئے گا علی اکبر دگی ہے تو انہوں میں چھوک کے لے آیا انہوں محمد گرے نے چھوک کے لے آیا بعض بازو کٹھے گئے نے میں کٹھے کر کے نا تو پھر او دلاشن اٹھا کے آپ لے آیا انہوں میں گرن لگا میں نو کون چھوکے گا کھلے کو چھولی آگئی چھولی ویچے سار رکھ کے اپنے ہاتھوں دیں انگلیاں دیں نال ظلفان دیں اندریں جگر کے کنگی کر کے آکھے اے غو میرے لڈپا لیوے پتہ را کر بلدیا میں غیمانا اے بے میں آئی اممہ تیری آو بیٹھائیں تیرا نانا زمین پہ یا انہیں شمر لے انہیں سینے دے بیٹھے فرمایا پر آئے ہو جا کے اندہ میں گردن کٹھانگا میں نے نا ملے گا میرے غسین نے فرمایا گردن ایک کٹی جائے گی نا ہم دو بھی لڑ گے آنکھا لگا میں نو سمجھ نہیں آئی اے شمر کو میری گردن کٹھے گا تینوں کی دے کھلے نام ملے گا آکھا میں نو یزید کھلے نام ملے گا میرے غسین نے فرمایا کٹھ لے گردن تینوں یزید کھلے نام ملے گا میں نو رب قدیر کھلے نام ملے گا قلوباراں دا سائے تیرہ اندر میں نیدیاں دیاں انہیاں ستی کردن حسین نو کٹ دیتے گیا اِنَّا عِلَلَّهِ وَاِنَّا عِلَيْهِ رَاجِ اُن نے دے دی انی تے سرِ حسین اِن اکیا سی کردن حسین نو کٹ کے بلند ہو گئے حسین دا سر اٹھے کٹنال نیمے رہے گے جیدہ کٹیا گیا وہ اج بھی بلند ہو گیا ہے وہ اج بھی بلند ہو گیا ہے حضرت زہتشام میرے امام آپ نے سجدے دے اندر سر کٹایا ہے تلوار روکی اس واسطے ازان جدہ موزن نے دیتی کہ ازان ہوگی گی تو حسین دی تلوار ٹھہر جائے گی ازان ہوگی تو حسین دی تلوار ٹھہر جائے گی حسین تلوار روک دے گئے ازان ہوگی تو اسی کاروبار کیوں نہیں روک دے حسین دی تلوار رک جائے اسی خرید و فروخت کیوں نہ رکیے ازان ہوگی حسین جہاد اس وقت بند کر دے اسی دکان دا دروازہ بند کیوں نہ کر دے ازان ہوگی حسین دی تلوار دی جھوک زمین وال ہوگی تیرے میرا دکان دا شٹر ڈاؤن کیوں نہ ہوگی ازان ہوگی تیوی دی آواد بند دی سن کے پھر اسے ویلے میچ بیخ دے پیاد جوان اسے ویلے میریاں بیٹیاں بہنا اللہ سارے انہوں مفوظ فرمائے ڈراما بیخ دے انہوں کو کیسا پتر جیڑا اببا جی دی گل سنیں ادب دے نا اتھے بیٹھا رہے تھے ادب نال سنیں اتھے بیٹھا رہے تھے باپ آواز مارے تھے ٹی وی دی آواز بند کر دے ہوئے تی آنکھیں ادب نال اببا جی دی سن لیے لیکن جیڑے اببا جی کام ماخن کو کامنا کرے تی آزان بندہ ٹی وی بند کر کے سن لیے تھے نماز بڑھنا جائے تھے وفادارے یہ غلط انہوں کوڑی لگی ہے بس کدھی کدھی تمہاں بھی کام کر جند ہے حسین کربلا دے اندر اس واسے نہیں سن گئے کہ ایسی کولیاں تے ٹوڑ دے پھر یہ انگاریاں تے پھر یہ حسین کربلا وچے گئے نے کہ ایسی نبی دے اشاریاں تے چلیے ہاں نفس دی خاطر نہیں گئے نفوف دی خاطر گئے نے تیرے میرے واسے گئے اس واسے نہیں گئے اسی اپنا نباس بدلیے اس واسے میرے حسین کربلا وچے گئے نے کہ اسی اپنا کردار بدلیے اے زلزلہ آیا ہے نا جدو اسی مسلمان مسلمان دا احساس نہیں کرانگے فرنج زلزلہ ہی ہوں گے اپنے اپنے گھرے بانگے چاہتی ماری گئے کیا اسی پانچ ملے دی نماز پوری پڑھنے ہیں کیا اور عزق اسی اللہ کو مانگنے بہت زیادہ کیا اسی قدی اللہ بھی بار گئے چھتی بہت زیادہ عبادت کرنے بھی کوشش کیتی بھی لیو میرے جو گناہ گارنوں جمعہ جناب وقع رظیم شاہر انہیں پہی بوٹا سے اپنے قبل شاہر یہ ساری ساری رات جاگنے لوگ اور ساڑے جانوں کی تحجد عام روٹین چھ مل جاندی لیکن ایک پانچ نمازہ مسیطے جا کے پڑھو ایک نماز جاڑی نے میرے کہندے کدی تحجد دی رات نمی جی روشنی کر کے نمی جی زیرو دا پل پال کے وہ دیوچ مسلح ڈا کے وہ سو ملے سجدہ کریں تی فر تین وقعات یاد آوے اوہ فر تین وافل پڑھنے نا فردانا نو زیادہ چاہ سا جائے گی تی نماز جا تو پڑھ دیو تے کدی ایسی نماز نہیں ہوئی ہے کہ کھمچ وٹھ روڑ گئے ہو نا تی اگر انجدی نماز نہیں تی فر تین کر اپنے بھورو خوض کر سیدنو بلا کے اپنے کارنو رحمتان دا مرکز بنانا لیا اس ویڑے وچھونا لیو اے گناہگار دا پیغام لیا جاؤ پانچ نمازہ فردنے اے پڑھو لیکن لوک کے پڑھ جو تو توں ہوئے تی تیرا رابطے نو بیندہ ہوئے کاردی عزیدو قربانہ دیکھنے بچے بچے نہ دیکھنے کہ اللہ مسلح گا اور پھر اس مسلح نے وہ اپنے آنسو ماں دنالتار کر کہ خدا دی قسمے تیرے دیکھو مسیبت آوے تو اسے مسلح دا وسیلہ پائیں جے دور نہ ہوئی تے ہاتھ تیرا ہوئے گا گریبان میرا ہوئے گا اور اس مسلح ہوتے آنسو تیرے ہو خوف خدا نل دیگئے ہو حضور فرما دے نے خوف خدا نل اتنا بڑا آنسو کے مکھی دے سر دے برابر آنسو کے ارجے اللہ جہنم دیا گنو ٹھنڈیا کر دے گا میں تجکن قلبی رکھنا کہ تسی پہلے بھی نمازی ہوتی ان بھی شادی نماز پڑھ کے آئے ہو تھی اگوں فجر دی بھی پڑھ نہیں جی انشاءاللہ آفظ جویز صاحب یہاں دوسرے تیسے جڑے بھی کو مستد امام و خطیب نے میں نامہ تو واقف نہیں ہیں وڈے بلے خچا خچ مستد فل ہوئے وہ کھنا جی کی بنے ہیں اے جی راہ دا جلسہ سنے ہیں سید آئے سن گناہگار سلطانیمی آئے پس کچھ گلنا کی تھی موثر ہو گئی ہیں اللہ رسول فضل کرم باپیان السلام بھی لینے ہیں باپیان السلام بھی لینے ہیں وڈے دادو وہ احترام بھی کرنا ہے پانجوے لے دی نماز بھی پڑھ نہیں ہیں پانجوے لے دی نماز بھی پڑھ نہیں ہیں انشاءاللہ اچھا جے ہاتھ چکنے نے پھر ہر دیوانہ جنہیں وعدہ کیتے ہیں اللہ رسول نے ہاتھ بلان کر لے گا اللہ رسول اللہ سلام مت رکھے یارو اے سیدی بار گئے جو بیٹھے ہمیں جملہ ہے ڈیڑھ مٹ بس توڑا لینا ہے اے حضرت امام حسین دا سر لے دی انی تھی سید راوی کہنے ہوا دے نال نو دڑی انڈی سی ہوا دے نال دڑی میں بھی حسینی دعوی میرا بھی یہ تسی بھی حسینی دعوی توڑا بھی یہ کیڑا بندہ جو حسینی بن کے حسینی لشکرد ایک کارکن بن کے آنکھے کے میں اپنے چہرے سنت مصطفیٰ سجانی ہوں ہدھ کھڑا کر کے معاشر ایک دو دی چار پانچے سات اٹھ نو دس گیارہ بارہ چودہ پندرس اوہو ہوا نعرے تکبیر نعرے سالت نعرے تحقیق نعرے حیدری پڑنا کسیدہ اللہ آپ نے سلامت رکھے و آخر دعوانا الحمدللہ